بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے زندگی سے متعلق ہر ہر جو علم آپ جاننا چاہتے ہیں ہر ہر نالج جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فراہم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ چکے خود لیا ہے اس لئے قرآن پاک کا جو ایک ایک حرف ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اور اس کا مطلب جو ہے وہ قیامت تک چینج نہیں ہو سکتا تو قرآن اور بائلوجی کا کیا تعلق ہے قرآن کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے لائف کو قرآن میں کیا نالج فراہم کیا گیا ہے لائف کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ٹھیک ہے جبکہ انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لائف کے بارے میں اوریجن لائف کا اوریجن کیسے ہوا اس کی کریٹرسٹکس کیا کیا ہیں اور ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہنٹس دیئے ٹھیک ہے قرآن پاک میں اب انسان کا کیا فرض بنتا ہے انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان نون چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ وہ مزید جان سکے اب بچوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کی کلاس میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قرآن اور بائیلوجی کہ قرآن جو ہے وہ بائیلوجی کے بارے میں کیا نولج فرام کر رہے ہیں مطلب میں کس طرح سے پتا چلے گا کہ قرآن اور سائنس الگ نہیں ہیں اگر ہم غور سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ جدید جو ٹکنالوجی ہے جدید جو سائنس ہے وہ اس کا اوریجن بھی قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہنٹس دیئے ہیں ٹھیک ہے ضرورت کس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آتے ہیں سب سے پہلی آیت پہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کرییشن جو ہے وہ اس کا ذکر کی ہے اب جو فرسٹ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کریشن ہے وہ وارٹر سے کی ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے کریشن فروم وارٹر ٹھیک ہے اس کے لئے قرآن پاک میں جو آیت ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ قُلَّا شَيْئِنْ حَي ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو کس سے پیدا کیا پانی سے اگر آپ کو تھوڑا سا علم ہو اگر آپ بائیولوجی کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ یہ چیز سمجھتے ہوں گے کہ انسان کی پیدایش بھی جو ہے وہ پانی کے ایک کترے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان جو آج کی دور میں بہت زیادہ ترقی ہونے کے بعد بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ سائنس کا نالج لینے کے بعد انسان نے یہ سمجھا کہ جو انسان کی کرییشن ہے وہ پانی سے سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے انسان کو سمجھ آیا کہ ہماری جو کرییشن ہے وہ کہاں سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو کس سے پیدا کیا پانی سے تو ٹھیک ہے جو بیسک چیزوں کی پیدائش ہے جو چیزوں کی تخلیق ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی اب قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے سیکنڈ والی اس پہ آئے جاتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو سیکنڈ سٹیپ اس کرییشن فروم کلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اب کس طرح سے پیدا کیے یہ ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خالق الانسان من سلسول ان کل فخار اب یہ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ٹھیک ہے اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ہماری باڈی جو ہے ہم کس طرح سے اس چیز کو پروف کریں گے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ مٹی سے بنائی گی تو بچوں آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو باڈی کی کمپوزیشن ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی کے جو بائیو ایلیمنٹس ہیں بائیو ایلیمنٹس کا مطلب ہے ہماری لائف کو یا ہمارے جسم کو بنانے والے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں کاربن ہے جس میں اوکسیجن ہے جس میں اور بھی بہت سارے جو بائیو ایلیمنٹس آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پارٹ ہوتے ہیں کلے کا کس چیز کا پارٹ ہوتے ہیں کلے کا مٹی کا تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جو کلے کی جو پارٹیکل ہیں وہی پارٹیکل جو ہے وہ ہماری باڈی کی کمپوزیشن کا حصہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق ہے وہ کہاں سے کی کلے سے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آ جاتے ہیں ایونٹس آف کرییشن پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کرییشن انسان کی جو پیدائش ہے اس کے سٹیپس کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا اب جو جدید سائنس ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ریپرڈکٹیو بائیولوجی ٹھیک ہے اس میں ہم ساری کی ساری جو بائیولوجی کی ایم بیو سے لے کے آل ڈیویلپمنٹل سٹیجز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو انسان کی کرییشن ہے وہ کیسے ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں انسان کو سمجھا دیا انسان کو بتا دیا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کیسے کی گئی اب اس آیت پہ آ جاتے ہیں سورہ المومنون کی آیت نمبر فورٹین ہے سمہ خلقنن نطفت علاقات اور ہم نے بنایا نطفے سے لوتھڑا ٹھیک ہے فخلقنن علاقات مزغت اور لوتھڑے سے بوٹی بنائی فخلقنن مزغتن ازیم اور بوٹی سے ہڈی بنائی فقصونا ازیم لحمہ اور ہڈی پہ گوش چڑھایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ایونٹس آف کرییشن کو ایونٹس آف ڈیویلپمنٹ کو بتا دیا بیان کر دیا اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے سمجھے گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نطفہ بنایا نطفے سے لوتھڑا بنایا جو ہمارے بوڈی میں بھی لوتھڑے ہوتے ہیں کلوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوتھڑے سے بوٹیاں بنائیں تیسرا سٹیپ کیا ہے لوتھڑے سے کیا بنا دیا بوٹیاں بنائیں بوٹیوں سے ہڈی بنائیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہڈی پہ گوست چڑھایا اگر آپ انسان کی ڈیویلپمنٹل سٹیجز کو دیکھو جب جو ہے وہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ایک کی اس کے بعد آل سٹیپس کو دیکھو تو سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ ایک کلوٹ بنتا ہے ٹھیک ہے کلوٹ کے بعد پھر وہ ایک جو ہے گوست کا پیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ زندگی ڈالتے ہیں روح پھونک دیتے ہیں وہ بن جاتا ہے اس کے بعد with the passage of time اس بوٹی سے ہی ہڈیاں بنتی ہیں اور انسان کی پوری کی پوری بوڈی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اورگنائز کر دیتے ہیں اور ایک مکمل انسان کی تخلیق عمل میں آ جاتی ہے تو پیارے بچو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس جو ہے وہ بیسکلی اوریجنیٹ کرتی ہے قرآن پاک سے ٹھیک ہے سائنس کا اوریجن کہاں سے ہے قرآن پاک سے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اگر آپ قرآن پاک کو ریڈ کرتے ہیں اس کو observe کرتے ہیں اس کو deep study کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھت جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے قرآن پاک میں کس قدر knowledge جو ہے وہ دیا ہے زندگی سے مطالعہ زندگی کے ایک معاملے سے مطالعہ کی نہیں بلکہ زندگی کے ہر ہر پہلوں سے مطالعہ اب اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو classification کے concepts ہیں ان کو clear کر دیا the fourth step is concept of classification میں بتایا وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 45 جو کہ اللہ خلق اللہ دعبت من المائی اور اللہ تعالیٰ نے بنایا زندگی کی ہر چیز کو پانی سے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو زمین پر پیٹ کے بل رہیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں اللہ جو شئی چاہے وہ تخلیق کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے جو classification کے concepts ہیں وہ clear کر دی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو زمین پر ہر جین چلنے والی ہر چار پاؤں پہ چلنے والی چیز ہم نے ان کو کس طرح سے classifier کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں سب سے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں مطلب جو ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے کہ انسان جیسے کہ منکیز اور بہت سارے ایسے جاندار ہیں جو زمین پر دو پاؤں پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے 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 لائن جیسے دنگی ہارس یہ کلاسیفیکیشن ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر شیعہ پہ قادر ہے وہ جیسا چاہتا ہے وہ بناتا ہے تو بچوں قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور بائیلوجی کا کتنا زیادہ گہرا لنک ہے کتنا ڈیپ لنک ہے اگر ہم قرآن پاک کو ڈیپ لی سٹڈی کریں گے تو ہمیں زندگی کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی ہمیں سائنس کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ زندگی کے بارے میں نالج لینا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کا متعلق کریں تو ہم نے کیئیشن آف وارٹ پڑی دن کیئیشن فرانگ کلے پڑی دن ہم نے پڑھا ایونٹ آف کرییشن آف آف کلسیفکیشن کے بارے میں کونسی آیت میں کیا بتایا امید کے اٹھنی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا مزید انڈس تیننگ کے لیے اپنے بک سے جو ہے وہ thoroughly آپ نے study کرنا ہے اس کو memorize کرنا ہے اور ان آیات سے آپ کے شورٹ کوسن پوچھے جا سکتے ہیں کہ کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی جو کیئیشن ہے وہ وارٹر سے ہوئی یا پھر کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو انسان کی کیئیشن ہے وہ کلے سے ہوئی یا describe the events of classification یا پھر describe the events of creation اس طرح کے آپ کو شورٹ کوسن پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میمورائز کرنا ہے ریکال کرنا ہے اور اپنے ذہن میں اس knowledge کو بٹھانے کی کوشش کرتی ہوں میں ملتی ہوں اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے لیسن کے ساتھ اللہ حافظ